رحمت اللہ و برکاتہو اس سبق کو بڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو جان کر ایمان پختہ کریں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کے بارے میں جان سکیں انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات کے بارے میں مختصر طور پر جان سکیں یہ جان لیں کہ پہلے نبی حضر آدم علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے اسی نے انسانوں کو صدہ راستہ دکھانے کے لئے دنیا میں نبی اور رسول بیجے اب ہم جب دنیا میں پیدا ہوئے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں اچھے کا برے کا کون بتاتا ہے ہمارے والدین بتاتے ہیں کہ یہ کرنٹ ہے یہاں پر نہیں جانا یہ سیڑھیاں ہیں یہاں پر نہیں جانا یہ بوری چیز ہے یہاں پر نہیں جانا یہ اچھی چیز ہے یہ لینی ہے یہ بوری چیز ہے یہ لینی ہے تو جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس سے یہ کون بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم نے اسی کی طرف جانا ہے اسی نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں ہاتھ پاؤں ناک زمین آسمان سورت چانس تار یہ سب کچھ ہمیں بتانا ہے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی انبیاء کو نبی کو رسولوں کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبراہیم علیہ وسلم کتنے رسول ہیں جو ہم آج پڑھیں گے بھی اور ہم جن کے بارے میں پہلے بھی جانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد اور اچھے اور برے باتوں کو ہمیں بتا سکیں تمام نبی اور رسول سچے اور معصوم یعنی ہر طرح کے گناہوں سے پاک تھے وہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو اچھی اچھی باتیں بتائیں اور برے کاموں سے منع کیا جس طرح ہمارے امیبوں میں منع کرتے ہیں اسی طریقے سے انبیاء کرام نے بھی ہمیں اچھی باتیں بتائیں اور برے برے کاموں سے ہمیں روکا انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو بتاتے کہ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا اللہ تعالیٰ نے قوانِ مجید میں فرمایا ہے اور ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی اور رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول بھیجے یعنی ہمارے پیدا ہونے سے کتنی دیر پہلے سے ہی صرف نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے تو لوگ کتنی زیادہ ہوں گے ایک وقت میں ایک نبی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار قومیں اتنی سارے نبی سارے نبی بھیجے کس لیے بھیجے تاکہ ہمیں مجھے آپ کو یہ بتا سکیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہاں جانا ہے اور یہاں نہیں جانا یہاں جائیں گے اچھے کام کی طرف جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے جنت میں اگر ہم برے کام کی طرف جائیں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے اللہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض پر اپنی کتابیں اور صحیفیں نازل کیے کتابیں تو مکمل ایک کتاب ہوتی ہے صحیفیں صفحوں کی جمع ہوتی ہے صحیفہ یعنی صحیفیں یعنی پوری کتاب تو نازل نہیں کی لیکن کچھ کچھ آیات اور کچھ کچھ باتیں نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلی و صحبہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول bنا کر بھیجا آرو صلی اللہ علیہ و علیہ و وعلا آلی و صحبہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا آرو صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صحبہ وسلم کے بعد جو نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا قذاب اور دجال ہے یعنی کہ اب ہو ہی نہیں سکتا کہ اب کوئی نبی آئے ہو ہی نہیں سکتا جتنے نبی اور رسول اللہ تعالی نے بھیجنے تھے وہ آس اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار بھیج چکے اب یہ آخری نبی ہیں وہ سارا کام جو وہ لوگوں کو بتاتے تھے اچھا ہے برا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے جس نے سیکھا ہے اب آپ نے سیکھا ہے میں نے پہلے سیکھا میں نے اس سے آپ نے سیکھا اب آپ سیکھ رہے ہیں آپ نے دوسروں کو بتانا ہے یہی وہ اچھی باتیں اچھی اور بری باتیں ہیں جو ہم نے وہاں سے سیکھ کہ ہم آگے دوسروں کو سکھا رہے ہیں اس لیے اب دنیا میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اور جو کہے گا نعوذ باللہ تو پھر وہ کون ہے جھوٹا ہے دجال ہے قذاب ہے نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعوی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے اللہ تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلی وآلہ حبیب سلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کی کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالی کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام تک پہنٹا تھا یعنی کہ وہ پیغام کون نے اکرادا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی کی چند مشہور نبیوں کے نام یہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ چند مشہور نبیوں کے نام ہیں وہ لوگوں کے کام آتے تھے ان کی مشکلات کو حل کرتے اور ہر وقت اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اب آپ بتائیے کہ حضرت محمد رسول اللہ ختم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی بتائیے تو اس کا جواب کیا ہے شاباش قرآن مجید ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر ایمان لائیں اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو ہم نے امریہ کراؤ کے بارے میں چتنی بھی باتیں پڑھی ہیں ابھی یہ پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سالی باتوں پر عمل کریں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت جزاک اللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ